صرف تھا ظاہرے میں اپنے بچوں کو بہت چاہتا ہوں لیکن جب اس کو شاید جب اس کو شاید ضرورت تھی میری تو سوہانی بٹناغر کی ڈیت کے بعد امیر خان کا بھی ریاکس آ چکا جہاں پر امیر خان بھی بہت زیادہ سیڈ ہو چکے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سوہانی بٹناغر نے امیر خان کے ساتھ دنگل فلم پر کام گیا تھا جس کی کام کی تاریخ لوگوں نے بہت زیادہ کی تھی اور کہیں نہ کہیں لوگ چاہتے تھے کہ وہ اور بھی فلمیں لائے وہیں پر آپ سوہی کو بتا دیں کہ اس فلم کے بعد انہیں کافی سارے فلموں کے آفر بھی کیے گئے تھے لیکن انہوں نے سبھی فلموں کے لئے آفر کے لئے مطلب منع کر دیا تھا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میں پوری اسٹیڈی کرنے کے بعد اس لائن پر واپس آوں گی وہیں پر آپ سوہی کو بتا دیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو امیر خان کافی زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں آپ سوہی کو بتا دیں کہ انیس چارل میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو کھی بہت ہی کم عمر میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہیں پر ان کی ڈیتھ کی بات کی جاتا آپ سوہی کو بتا دیں کہ ان کی فیر کا فیکچر ہو چکا تھا جس کی دوائی کے چلتے ہیں ان کے درے بوڈی پر انفیکشن ہو چکا تھا اور پوری بہر بار پانی بننے کے وجہ سے ان کے گھر پہنچتے ہیں اور جہاں پر ایک ویڈیو میں سامنے آتا جہاں پر وہ کفیدہ سیڈ ہے اور رو رہے ہوتے ہیں وہیں پر کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ بھی چیزیں بتائیں کہ کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے بھارت نے ایک بہت بہت بھرتا ہوا ستارہ کویا ہے جہاں پر سوانی خان بہت اچھا کام کرتی تھی جہاں پر انہوں نے دنگل میں ان کے ساتھ کام بھی کیا تھا اور کہیں کہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی فلمیں دینے والے تھیں وہیں پر اس خبر کے بعد کہیں نہ کہیں بہت سارے فلم ستار ایک سیڈ ہو چکے ہیں اس قبر کو سننے کے بعد